موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادگیو میں آپ سب ہی کہا خیر مکتم ہے جب سیاستی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں تو مختلف مسائل بھی اچھا لے جانے لگتے ہیں لہٰذا حال ہی میں رمیج جارکیونے کے اجلاس میں کانگریس کی ایم میلے لکشمی حب بڑکر کو لے کر توہین آموز الفاز استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے پنچم شالی لنگایت کے ذمہ داران نے مافی مانگنے کا مطالبہ کیا آج پریس کانفرنس کے ذریعے اسی کا مطالبہ کیا گیا اب بات پھر سے ذات پار پر آتی نظر آ دی ہے بھارت کی سیاست میں اور خاص کر کرناٹک کی سیاست میں مذہبی تفرقہ سیاستی پیتروں کو آزمانے کا سبب بنتے جا رہا ہے جہاں ایک طرف جارکیونے کی جانیب سے پچھڑے پسماندہ طبقات کی سیاست کرتے دیکھا جا رہا ہے تو کچھ جگہوں پر پنچم شالی لنگایتوں کا کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے پھر وکلیگا، کربر، دلیت اس طرح جہاں جس طرح کی سہولتی ہے پھر جس جگہ پر زیادہ وہ جس سماج کے رہتے ہیں وہاں اس طرح کے منصوبے بنایا جاتے ہیں لیکن اگر کسی سماج کو نظرانداز کیا جاتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان سماج ہے مسلمانوں کو لے کر کسی پارٹی کسی سیاسی لیڈر میں زیادہ اہمیت دیتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا ہے اور اس کے لئے خود مسلم سماج ذمہ دار بتایا جا سکتا ہے اب اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آج کا موضوع رمی جرکیوڑی لکچو میں بڑھ کر کے بیچ بڑھتا تنازہ کیا کہتا ہے رمی جرکیوڑی وہ اسے بھی بھاجپا میں بڑے لیڈر کے طور پر تو ہے پر جب سچیڈی معاملہ ہوا ہے تھوڑا منظر عام پر آنا انہوں نے ٹالتے ہوئے اندرونی طور پر شاید الگ سیاسی منصوبوں کو انجام دینے کی کوشش میں ہے خیر اب جب کچھ مہنوں پر ریاستی چناؤں ہے تو پھر رمی جرکیوڑی بھی سرگرم نظر آ رہے سبھی جانتے ہیں رمی جرکیوڑی اور لکشمی حبال کر تنازہ کافی پرانا ہے اور یہی تنازہ حکومت کو بدلنے کا بھی ذریعہ بن گیا تھا سبھی جانتے ہیں کانگریس پوری طرح سے اپنی طاقت چھونک رہی ہے ظاہر ہے کانگریس کو یہ آخری موقع بھی کہہ سکتے ہیں بیلگام زلہ کی سیاست بھی کچھ الگ نہیں ہے بھاجپا جہاں بھی کانگریس امیدوار پہلے جیت درج کر چکے ہیں وہاں زور زیادہ لگاتے ہوئے کانگریس کو ضرب دینے کی کوشش میں ہے تو اس بار کچھ بھی کر لے کانگریس ہی جیت درج کرے گی اور حکومت بھی بنائے گی سسسید درامیہ نے کہا ہے سبھی جانتے ہیں کہ کانگریس میں بھی آپ سے ایک تلافات ہے خیر آج پنجیوشا لیلنگائتوں نے رمیج جارکیونی کی مافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ رمیج جارکیونی نے ماریہار کے اجلاس میں لکچ میں بڑھ کر توہین آموز الفاظوں کا استعمال کیا اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو لیکن بھارت کی تحزیب ہے کہ یہاں خواتینوں کو بڑی جت دیکھا جاتا ہے لیکن رمیج جارکیونی نے چھیتھو کہتے ہوئے گنڈا کیڑا کہا خود رمیج جارکیونی کو بھاجپا کے بڑے لیڈر کے طور پر دیکھا تو جاتا ہے اور بھاجپا اپنے آپ کو بڑی تہزیب یافتہ پارٹی کہلاتے ہوئے خواتینوں کی عزت کرنے کا دعویٰ بھی کرتی رہی تھی لیکن پچھلے کچھ عرصے سے لکش مہبارکر کو لے کر تحریک تیز کی جا چکی ہے توہین آموز الفاظوں کو جان بوچ کر استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا رمیج جارکیونی معافی مانگے ایسا مطالبہ انہوں نے کیا بیلگام گرامین پہلے صحیح دلچسپ حلقہ رہا ہے جہاں کانگریس بھاجپا کے درمیان مقابلہ دیکھا جاتا رہا ہے اور یہ ایسا حلقہ ہے جہاں ہندو مسلم کرنے کی زیادہ گونجائش بھی نہیں ہے بھاجپا اندرلین نے ایک تلافات کا شکار ہے تو کانگریس کی لکشمہ بھاڑ کر یہاں چھر سوک ہے بارہہ الزام بھی لگا جاتا رہا ہے کہ لکشمہ بھاڑ کر تحفوں کے ذریعے اوٹ حاصل کرنے کی فراک میں رہتی ہے اور حاصل بھی کر لیتی ہے لیکن وہی دوسری طرف یہ بھی تلاحاصل ہے کہ ہندلگا میں جو بھاجپا کی جانب سے تحفے دیئے گئے ہیں اس میں عوام خوش نہیں ہے اور کئی سارے پرانے ساڑیاں بتا اور تحفے دینے کی بات بھی کئی جاری ہے تحفے پرانے ہونے سے لوگوں میں ناراضگی بھی دیکھی جاری ہے اور کئی ساری پھٹی ساڑیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بھاجپا کو اس کا اثر ہو سکتا ہے رمیج جارکیون لکشمہ بھا کر تنازہ بڑھتا جارہا ہے ایک دوسرے پر اسلام تراشی کا دور بھی جاری ہے بھاجپا کی جانب سے سنجے پاٹیل اور رمیج جارکیون کا ہمائیتی ناگیش منڈولکر کو مہدان میں اتارنے کی جدو جہت میں ہے ایک طرح سے بھاجپا میں ٹکٹ حاصل کرنے کو لے کر بھی رسہ کشی ہے ناگیش منڈولکر بطور امیدوار ہوں گے تو بھاجپا کو مراتی ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے لیکن ناگیش منڈولکر کا دائرہ محدود ہے منور امیوارڈی اور ہنڈلگا ایسا مراتی بیلٹ میں کچھ ہوت مل سکتے ہیں لکشمی حبارکر کے پکڑ اس کے باوجود بھی کافی مضبوط ہے اب کسی طرح لکشمی حبارکر کو اقتدار سے اتارنے کی مکمل کوشش جاری ہے کسی حمایتی نے لکشمی حبارکر کو اور جزا ماتا کی تصویر کو ایک جگہ پر بنائی گئے تھا لہٰذا اسی کو مدہ بنا کر جزا ماتا کی توہین کا الزام لگا کر اعتجاج کیا گیا اور راستاروں کو بھی کیا گیا اعتجاجیوں کو گرفتار کر چھوڑ دیا گیا تمام سرگرمیوں کو سیاسی پسمنظر میں ہی لیا گیا ہے اس سے پہلا بھی اسی طرح ناریل اعتجاج دیکھا گیا لکشمی حبارکر اوٹروں کو توفیہ دے کر ان سے قسم لے رہی ہے جو بھی ہو لیکن لکشمی حبارکر کے پکڑ آج بھی کافی مضبوط ہے اور ہمیں جار کے لکشمی حبارکر تنازہ پھر شدت اختیار کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کیا یہ تنازہ کہیں پھر سے بھاجپا حکومت کو گرانا کا سبب تو نہیں بن سکتا ایسا سوال بھی کھڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ جب بھی کوئی تنازہ شدت اختیار کرنے لگتا ہے تو حکومتوں کی تبدیلی کا سبب بھی بنتا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے ویسے بھی بھاجپا میں ایسا کہا جا رہا ہے وہی ریاستی سطح پر جی ڈی ایس چھوڑ کر کانگریز میں داخل ہونے والوں کی بھی تائدات پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان تمام میں گرامین کا مقابلہ دلچسپ ہوتا دکھائی دے رہا اتنا ضرور ہے نام سنگرٹی کرو سوال پوند سلا میٹنگ مہارے ہیں ناؤں که ابت اینا را پھر دے گفت کھوڑنے تھا ناؤں اٹھے پیڑ گفت کھوڑنے تھا مدلک نام سنگرٹ نوڑنے آمین سٹارٹ مونے تھے کھڑی دے باری ادھے ویدکے لیے بوشا مہان نایا کرکو مدلہ گایا گفت کھوڑٹا کمان دی اڈبور سایجن آمین ٹھے پوڑு باfrontا عشان پوڑی دے خوشان ٹھے پھٹ کھوڑ baat مانائ کھوڑی دے kung descendrak مہان نایا کرکو vindشر کھوڑی د sword مانfür گفت کھوڑتا توی س ataque سنگرٹ کروڑ کھوڑelines د кошکتے لیے typically ہماؤں ویڈو玺 کھوڑتا انActotti ڈکٹبر instantly اور ٹھےmentation ٹھے کیز اسپکتے coordinator بلدک ہے کہ کوکر پڑے دروہ آج جناب پہ ٹیل بند نظر ہے اب اہم خبر پر ایک نظر آج رنگ روڈ کے خلاب کسانوں نے زبردست ہے تجاج درج کرتے ہوئے پھر سے اسے روکنے کی مانگ کی کل 32 گاؤں کے کسانوں کے زندگیوں سے کھلوار کرنے والی اس رنگ روڈ کے مخالفت میں جھاڑ شاپور کے کھاناپور بیلگام سڈک کو روک دیا گیا اس دیر تک چکا جام کیا گیا کسانوں نے کسی حال میں زمین ہائیوے کے لیے نہ دینے کا ایک بار پھر اعلان کیا اس اہتجاج کی خاصیت یہ بھی رہی کہ کسانوں کے ساتھ خواتینوں نے بھی اس میں قصیر تعداد میں حصہ لیا تھا انہوں نے اے بھی کہا کہ لہ لہاتی ہوئی خیتی پر جیسے بھی چلانے سے فلائیوار بریج کے ذریعے راستہ بنائے جائے بچوں کی شرکت بھی قابل توجہ رہی آج کے اہتجاج سے ایک بار پھر اپنی قوت کا مزارہ کسانوں نے کیا موسیقی 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 لہٰذا اس کے بعد پھر سے ہندو مسلم تنازع کے ساتھ مسلمانوں پر محض مذہب کی بنیاد پر کیسے برطاؤ کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے برطہ ہندو توقع دائرہ ہندو تنظیموں کا دائرہ ملک بھائی چارے کو خطرہ ثابت ہو رہا ہے ایسا کئی علمی دانی شوروں کو کہتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے خبروں کا سلیلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد شکریہ اللہ حافظ ایسا کئی علمی دانی شکریہ اللہ حافظ ایسا کئی علمی دانی شکریہ اللہ حافظ ایسا کئی علمی دانی شکریہ اللہ حافظ کونگرس کئی علمی دانی شکریہ اللہ حافظ ایسا کئی علمی openness ایسا کئی علمی دانی شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی